آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہیں فورڈ فریسٹیل 2021 کا ویرینٹ آپ اس کے ہر لیمپ کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں آپ کو یہ LEDM نہیں ملتے ہیں ہلوزن بلک کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو اس میں کوئی بھی فوگ لیمپ کو افسن دیکھنے کا نہیں ملتا آپ کو اس کی میسیو سی گریل دیکھنے کا ملتی ہے جو کی پیانا بلک فنیسن کے ساتھ آپ کو ملتی ہے یہ آپ گاڑی کا لک دیکھ سکتے ہیں گاڑی دیکھنے ہم بہتی اٹریکٹو نظرہ آ رہی ہے اگر ہم اس کے فرنٹ لک کے بات کریں تو آپ کو فریسٹیلر فیگوں میں کوئی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کا نہیں ملتا فائل میں اگر ہم اس کے ٹائر سیکسن کے بات کریں تو آپ کو اسے 185, 60 اور 15 انچز کے آپ کو ٹائر دیکھنے کا ملتے ہیں آپ کو الویوی لکڑی دیکھنے بہتی ہے اٹریکٹو نظرہ آ رہا ہے یہاں پر آپ کو کوئی بھی انڈیگرٹر کی پلیسمنٹ دیکھنے کا نہیں ملتی آپ کو اور ایم پر آپ کو انڈیگرٹر کی پلیسمنٹ مل جاتی ہے جو دور اپنا رہے ہیں آپ کو بوڈی کلرر مل جاتے ہیں گاڑی میں آپ کو 190 mm کی گراؤنڈ کلیرنس مل جاتی ہے ریئر کے بات کریں تو آپ کو اس میں بیوٹیفول سی ٹیل لائٹ آپ کو مل جاتی ہے جو کہ LED میں نہیں آتی آپ کو اس گاڑی میں کوئی بیوٹیف ہوگا اور وائپر کو اپسن دیکھنے کا نہیں ملتا یہاں پر آپ کو ٹائٹینیوم کی فورڈ اور فریسٹیل کی بیزنگ دیکھنے کا مل جاتی ہے گاڑی کے ویٹ کی بات کریں تو آپ کو اس میں 1044 کلوگرام کا آپ کو بوڈی ویٹ مل جاتا ہے جو کہ آپ کو ہائیوی پر بہت اچھی سٹیبلٹی پروائیڈ کرے گا اگر ہم اس کے ریئر بمپر کی بات کریں تو آپ اس کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں دیکھنے ہم بہتی اوسم نظرہ رہے ہیں اگر ہم فرنٹ وینڈو کی بات کریں تو آپ کو اس میں چارو پاور وینڈو بوٹل ہولڈر امریلہ ہولڈر اور آپ کو جو ڈور اپنا روک کانو بلیک فنیشنگ کے ساتھ دیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے آپ یہ سائیڈ وینڈو کا لک دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے مل جاتے ہیں فرنٹ کا لکھ دیکھ لو گاڑی کیسے دیکھنے میں جاتی ہے یہاں پہ آپ کو فریسٹیل کی بیسنگ دیکھنے کو مل جائے گی چلی اب ہم آپ کو گاڑی کے اندر کے فیچورز کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کیا کچھ ملتا ہے بھائی اپنا ویسے فور ڈالوں کی بھی کوالٹی بڑی ہے بھائی کوئی دکھت کی بات نہیں ہے اپنا بیلٹی کوالٹی کے معاملے میں بھائی اپنے اس میں آواز کے سویچ ہے اور کوالو ڈھانے کر کھاٹنا ہے بھائی اس میں دیکھو کروز کنٹرول تو ملتا نہیں ہے اسے پیانو بلک فنیس جو ہے بھائی وہ کافی اٹریکٹیو لگ رہی ہے اس میں بھائی اپنے اس میں ام آئی ڈ کے کنٹرول نہیں ہے ام آئی ڈ ہے بھائی اپنے بھائی اپنے اس کے ایسے کے وینٹ ہے بھائی اپنے سرکولر سیپ میں آتے ہیں وہ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ یہاں پر آپ کو وائپر کے کنٹرول اور انجران سٹارٹ سٹوپ سویچ دیا گیا ہے یہاں پر آپ اس کے ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پیانو بلک فنیس کا استعمالی ملے گا جو کہ بہت اچھا ہے بھائی اپنی اس میں اٹرس سکرین آتی ہے چھوٹی ہے ویسے اپنے دوسرے اس کے کمپیٹیشن کے مقابلے میں اور بھائی اپنے اس کے اپنے اس کے سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے بھائی اپنے اس کے کنٹرول اور یہ اپنے پیرو پہ مانی اس کے لیے اپنے ٹوال وولٹ کا چارجن سوکٹ ہی اپنے فون رکھنے کا سپیس اور اس میں بھائی اپنے اس کے سپیڈ گیر بکس میں آتی ہے اور بھائی اپنے کپپوڑڑا ریار کا ا لیے بھائی اپنے ویسے اپنے اس کے سپیڈ کنٹرول ملتا ہے یہ ریکس کو سوچ گلاب بوکس کی بات کرے تو بھائی اس کے دیسنٹ سائج ہے کوئی اپنے خس بات تو آئی نہیں سو یہ بھائی ان دو کنٹرول سماؤں بکھنے کے لیے اور بھائی اپنے اس میں اپنے اس کو دیسنٹ سائج ہے یہاں پہ مائک دیا ہے но نو نے جو اپنا واسک ماندی کے میک کام کرتا ہے وہاں دیسے چاہیے یہاں پہ مائک چاہیے یہاں پہ لائٹ کا کنٹ toll یہاں پہ کوئی بائی بری تشکل نہیں ملتا یہ کالی چھتھ پیور بلایک روح آپ ہے اس کی یہاں پہنو جو بائی سیٹ اوہلے درمینہ اتنے نورمال کپڑی دیگے سیٹ اوہلے دیکھ لوگا ہے اور یہاں پہنے اٹھا دیا جو لائے راسٹ میں اس کو اپنی آئٹ کے کوڈنگ ارزیسٹ کر لیتا ہوں ایک منٹ میں میری آئٹ پانس دس ہے آپ کو بتا دوں اور اس کے ساتھ سے ہم دیکھتے ہیں ایڈز کا ٹھیک ہے ایڈز ایڈز کا ٹھیک ہے سوچے میاں گے دیکھون بھائی اس میں کوئی بھی 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 بچھے ساید رکھی نہیں ٹھیک ہے پچھے سائد رکھی ہو گئے ہمیں اپنا فرنٹ راس بوڑ کا لک پیور بلیک فینس ٹھیک ہی اپنا بلیک فینس کا لک بھی اپنے اس میں گریب ہینڈل بھی دیو ہے درائیور سائیڈ کوئی بھی آپ کو گریب ہینڈل نہیں ملتا تو یہ اپنا اس کا ہو ہے کوئی دکت کی بات نہیں جو اس میں ہم بھی ہے جو تھوڑا بھی چوڑے جو پیسنجر اس کو بیٹھنے ہوں تھوڑی سی دکت ہو سکتے اور اب میں آپ کو اس کا بوٹس پیٹس چیک کر رہتا ہوں دراصل کتنے کیا ہے اس میں بوٹ اوپن کرنے کا سویچ آپ کو یہاں سے دیکھنے کا ملتا ہے نیچے کوئی بھی آپ کو اپسن نہیں نظر آتا اس گاڑی میں اس گاڑی میں 257 لیٹر کا بوٹس پیس دیکھنے کے ملتا ہے جو کہ آپ کے لگز کو آرام سے کری کر سکتا ہے اگر آپ کو کئی بھی وکیشن کے لیے جانا ہو تو آپ کے لیے انف ہوگا آپ یہاں سے سیٹ کو فولڈ کر کے بھی اپنے بوٹس پیس کو انگریز کر سکتے ہیں یہ آپ کو گاڑی کے ساتھ کچھ سن بلینڈز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو آپ کے لیے گریمی میں کسی وردان سے کم نہیں ہے ساتھ ہی آپ کو اس گاڑی میں بہت ہی بیترینسی نیزر آنے والی روز ریل سے بھی آپ کو مل جاتی ہے یہ آپ گاڑی کے اور بھی زیادہ فیچر اور سپیس فیشک کسن کے بارے میں جان سکتے ہیں آپ اس کا سکرین سوٹ لے سکتے ہیں ویڈیو کو پوز کر کے اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہیں اگر ہم گاڑی کے انجن سپیس فیشک کسن کے بات کریں تو آپ کو اس میں 3 سیلینڈر 4 والو انجن آپ کو دیکھ رہو مل جاتا ہے جو آپ کی پاور پروڈیوز کرتا ہے 95 بی ایچ پی اور جو آپ کو اس میں میکسیوم ٹورک مل جاتا ہے وہ ملتا ہے 119 نیوٹن میٹر کا جو گاڑی آپ کی ایوریج کلیم کرتی ہے وہ ہے 18.5 کلومیٹر آپ کو اس میں فل ٹینک پر ڈرائیونگ رینج مل جائے گی 777 کلومیٹر یہ آپ کی گاڑی بی ایس ٹکس انجن میں آتی ہے ایک کی بات کریں تو آپ کو اس گاڑیم بہت ہی ری فائن انجن آپ کو پروائیڈ کیا جارہا ہے فورڈ کی طرف سے کوئی انجن ساونڈ سے ریلیٹیڈ اس گاڑیم کوئی بھی سن نہیں ہوگا بھائیو یہیں تک تھا ہمارے فورڈ فریسٹائل کا ریویو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتا ہے ویڈیو کو لائک کریں ہم آپ کے لئے ڈیلی ایسے نینے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اس لئے آپ چینل کو سسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا اگر آپ کو کوئی بھی اڈوائز ہو کیواری و سجیسٹن ویڈیو سے ریلیٹیڈ تو پلیز ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے دھنیا بات تینکیو سو مچ